لیکچڈار اردو آن لائن ڈیٹیپ چینل کے تمام عزیز سب فیبر السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاہد ہوں گے آباد ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے لیکچڈار اردو اور سبجیکٹ سپیشلسٹ اردو کی تیاری کرنے والے طلبہ طلبات کی طرف سے کافی عرصے سے یہ فرمائش مصول ہوئی یہ تقاضی کیا جا رہا تھا کہ دوہزار چودہ میں جو پرچہ ہوا تھا کمیشن کا اس کو حل کریں اور ویڈیو اپلوڈ کریں تو میں گزشتہ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہوتی ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نئے موضوع پر یا منفرج چیز آپ کے لئے پیش کی جائے لیکن چونکہ ان دنوں تو آپ کی فرمائشیں زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ کا پرچہ ہے اور انقریب ہونے والا ہے تو بہرہا کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی اس خواہش کو پورا کیا جائے تو دوہزار چودہ میں جو پرچہ ہوا تھا اس میں تو سوالات تھے آپ سب کے پاس پرچہ موجود ہوگا مختلف ویڈیوز گروپس میں اور فیس بک گروپس میں وہ کافی عرصے سے موجود ہے مجھے بھی طلبہ نے بھیجا تو میں نے بھی دیکھا آپ کے پاس بھی ہوگا تو آپ اس کو بھی دیکھیں اور ان سوالات کے جوابات کو بھی دیکھیں آپشنز نہیں لکھے کوشش کیے کہ صرف سوال کا درست سوا پیش کیا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ تیاری ہو سکے چلتے ہیں میڈیو کی طرف سوال تھا کہ پہلا سوال ہے کہ داستان زبان اردو کس کی تصنیف ہے یہ ایک کتاب ہے یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے تو یہ کتاب لکھی ہوئی ہے شوکت سبزواری کی شوکت سبزواری کی کتاب ہے داستان زبان اردو ٹھیک ہے جی بوتی کا کے مصنف کون ہے بوتی کا کس کی تصنیف ہے تو جی یہ ارستو کی تصنیف ہے تیسرا سوال ہے کہ میرا جی کا تعلق کس عدبی تحریک سے تھا تو میرا جی کا تعلق تھا ہلکہ ارباب زوق سے ٹھیک ہے جی ہلکہ ارباب زوق سے تھا اس میں ترقی پسند تحریک بھی تھا اور مختلف آپشنز موجود تھے جن میں ایک آپشن یہ بھی تھا ہلکہ ارباب زوق تو درست جواب یہی ہے اچھا مدت ہوئی ہے یار کو مہمہ کیے ہوئے تو یہ جو مصرہ ہے یہ جو شیر ہے یہ کس کا ہے آپ کے پاس پرچہ موجود ہوگا آپ کے پاس سوال آپ کی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو جی یہ مشہور زمانہ اور اردو شہری کو بقا بخشنے والے جو شاعر ہیں مرزا عصد اللہ خان غالب تو ان کا یہ شیر ہے اودہ ہندی سنف کے اعتبار سے کیا ہے نہ صرف یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کی تصنیف ہے بلکہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ باعتبار سنف کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کتاب کو کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ مقاطب کا مجموعہ ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے اور کس کے آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے پھولوں کی پلٹن کس کی نظم ہے یہ مشہور نظم ہے مجید امجد کی پھولوں کی پلٹن مشہور و معروف نظم ہے اور یہ نظم ہے مجید امجد کی اگلا سوال تھا کہ غالب کے حوالے سے مالک رام نے کون سی کتاب لکھی غالب کے حوالے سے مالک رام نے کون سی کتاب لکھی تو کئی چار کتابوں کے نام لکھی ہوئے تھے جن میں سے درست جواب جو ہے وہ ہے ذکر غالب ذکرِ غالب کتاب ہے مالک رام کی جو کہ غالب کے حوالے سے انہوں نے دکھی ہے اردو کا پہلا صاحبِ قلیات شاعر کون ہے آپ سب جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ان کے لیے قلی کتب شاہ مرزا رسوہ گناول عمراء جاندہ پہلی بار کب شائع ہوا اس سوال کے جواب میں اختلافات موجود ہیں ڈاکٹر سلیم اقتر کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو الگ جواب ملتا ہے کوئی اور تاریخ دیکھیں تو آپ کو الگ جواب ملتا ہے لیکن اور کئی اور کتابوں میں مختلف لوگوں نے الگ الگ جواب دیا ہے کوئی انیس سو ایک کہتا ہے کوئی انیس سو دو کہتا ہے کوئی اٹھارہ سو نینانوے کہتا ہے لیکن میں گزشتہ ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے اٹھارہ سو نینانوے کیونکہ جو رسوہ ہیں انہوں نے اس کتاب کا جو پہلا ایڈیشن آیا تھا اس کے دیباچے میں انہوں نے ذکریہ کیا تھا قصیدے کا دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے قصیدے کا دوسرا حصہ کیا کہلاتا ہے گریز ابوالکلام آزاد کس معروف اخبار کے مدیر رہے اخبارات کے نام تھے جن میں سے درست جواب جو ہے وہ الحلال ہے قطارسس کی اسطلحہ کس نے استعمال کی قطارسس کی اسطلحہ ارستو نے استعمال کی اصل مطن کی بعض تشکیل کو کیا کہتے ہیں اصل مطن کی بعض تشکیل کو تدوین مطن کہتے ہیں الفاظ کا ایسا استعمال جس میں الفاظ لغوی معنی سے ہٹ کر بھی معنی دیں اور لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں یعنی لغوی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور لغوی معنیوں سے ہٹ کر بھی مراد لیے جا سکتے ہوں تو اس طرح میں اسے کیا کہا جاتا ہے کنایا بانگے درہ کا دی باچہ کس نے لکھا مشہور و معروف یہ سوال ہے اور تقریبا تقریبا ہر جگہ پر آپ نے پڑا ہوگا تو شیخ عبدالقادر نے بانگے درہ کا دی باچہ لکھا جو 1924 میں شائع ہوئی اور اقبال کی کتاب ہے تحلیل نفسی کا بانی کسے کہا گیا ہے تحلیل نفسی کا بانی کسے کہا گیا ہے فرائٹ کو نظم تنہائی کس کی تخلیق ہے نظم تنہائی کس کی تخلیق ہے مختلف شائعروں کے نام دیے گئے ہیں آپشنز میں تو جو درست آپشن تھا جو درست جواب تھا وہ تھا فیس احمد فیس ان کی تنہائی نظم بڑی مشہور ہے اگر آپ نے پڑی ہے تو پھر کومنٹ میں مجھے بتائیے گا وہ علم جو تشبیہ استعارہ مجاز مرسل اور کنایا سے بحث کرتا ہو جو کیا کہلاتا ہے علم بیان کس مغربی دانشور کو وجودیت کے حوالے سے اہم جانا جاتا ہے جواب ہے اس کا ساردر غالب کے خطوط کس نے مرتب کیے غالب کے خطوط تو کئی لوگوں نے مرتب کیے لیکن یہ ٹپیکل نام کس کتاب کا ہے اور وہ مخصوص کون سی شخصیت ہے جس نے مرتب کیے تو جی درست جواب جو ہے وہ ہے خلیق انجم خلیق انجم نے غالب کے خطوط مرتب کیے اور مجھے کومنٹس میں آپ یہ بتائیں کہ کتنی جلدوں میں مرتب کیے اچھا باقی جو مجھ سے اگر کسی نے درست جواب دیا اور اس کے بعد کسی نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں جواب نہیں دوں گا آپ پہلے تمام کومنٹس پڑھا کیجئے تاکہ اگر اسی سوال کا جواب کوئی دے دیتا ہے اور میں اس کومنٹ کو لائک کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درست جواب ہے میر حسن کے تذکرے کا نام کیا ہے مختلف تذکرے ہیں دیکھیں اس پیپر کا کمال یہ ہے کہ ہر شعبے کو اس میں شامل کیا گیا ہے ٹچ کیا گیا ہے میر حسن کے تذکرے کا نام کیا ہے تذکرہ شورائے اردو ٹھیک ہے تو وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا تذکرہ شورائے اردو یہ میر حسن کا تذکرہ تھا اقبال انجمن حمایت اسلام کے صدر کب منتخب ہوئے مختلف عودوں پر وہ رہے تھے لیکن صدر کب منتخب ہوئے تو اقبال صدر منتخب ہوئے تھے انیس سو چونتیس کو پاکستان میں اردو کا مسئلہ پاکستان میں اردو کا مسئلہ کس کی تصنیف ہے ٹھیک ہے جی یہ کتاب ہے پاکستان میں اردو کا مسئلہ تو یہ تصنیف ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی تحقیقی عمل میں سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہوگا تحقیقی عمل میں سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہوگا یہ بڑا کنفیوز کرنے والا سوال ہے حقیقتا جو اپشنز دیئے گئے تھے وہ بڑے مشکل تھے نگران کا تائین موضوع کا تائین جو مواد ہے اس کا آہاتہ شاید اس طرح کی اپشنز تھے چاروں مشکل اپشنز تھے لیکن درست جواب جو اس کا ہونا چاہیے یا درست جواب جو اس کا ہے وہ ہے موضوع کا تائین موضوع کا تائین اگلی کتاب آپ کے سامنے ہے اردو سرف و نحف کا مصنف کون ہے مولوی عبدالحق مسٹر جے ایچ ٹیلر کس کالج کے پرنسپل تھے مسٹر جے ایچ ٹیلر کس کالج کے پرنسپل تھے تو کالج کا نام ہے دہلی کالج بعض نے فورٹ ویلیم کالج کو درست قرار دیا ہے لیکن یہ غلط ہے آپ تاریخ مطالعہ کریں بالخصوص ڈاکٹر انویس حدید کی کتاب پڑھیں اردو کی عدبی تحریکیں اس حوالے سے ان کی کتاب ہے اور بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اس کتاب میں تو پورا ایک سمجھے کے باب ہے دہلی کالج کے حوالے سے دکھا ہوا ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ کو علم ہوگا کہ جے ٹیلر ہی کالج کے پرنسپل ہیں اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اردو کا سندھی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کس نے کی اردو کا سندھی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کس نے کی سید سلمان ندوی نے سات مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ سات مصروں پر مشتمل بند کو کیا کہتے ہیں تو اس کا درست جواب ہے مصب دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی ناصر کازمی کی مشہور و معروف غزل ہے اور یہی وہ غزل ہے جس میں اگر امید کی مثال دینی چاہیے ناصر کی شاعری سے تو اس غزل کا مطالعہ کرنا چاہیے وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی تو یہ مقتہ ہے اس غزل کا اچھا شاعر کے نشاندی کیجئے کر چکے ہیں جی ناصر کازمی کا شعر ہے ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا صدارتی خطبہ کس نے دیا تھا ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا صدارتی خطبہ کس نے دیا تھا تو خطبہ دیا تھا منشی پریم چن نے ہندوستانی لسانیات کتاب کا نام ہے پوچھا گیا ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار کہا ہے کہ کتابوں کے ناموں کو دیکھا کیجئے اور کتابوں کو کھول کر دیکھا کیجئے جو ابلبل نہ ہوں تو وہ پی ڈی ایف میں بحالت مجبوری آپ ان کو دیکھیں تاکہ وہ کتاب آپ کو کبھی نہ بولے یہ تو مشہور معروف کتاب ہے لسانیات کے حوالے سے مہیدین قادری زور کی یہ کتاب ہے ہندوستانی لسانیات ابلیس کی مجلس شورا کا موضوع کیا ہے سیاسی نظریات لان جائنس نے الویت کے کتنے مخارج بتائے ہیں پانچ مخارج بتائے ہیں البیان پھر ایک کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے البیان کے مصنف کا نام کیا ہے عابد علی عابد عابد علی عابد کی کتاب ہے یہ البیان سید عابد علی عابد کی غالب کا سن پیدائش کیا تھا دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ جو مشہور و معروف لوگ ہیں ان کے سن پیدائش اور سن وفات ضرور یاد رکھیں کیونکہ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں جب کوئی ایم سی کیو یا کوئی بھی معروضی قسم کا سوال آپ کے سامنے آتا ہے چار متوقع آپشنز ہوتے ہیں جوابات ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سن ویلازرت اور سن وفات آپ کو یاد ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ شاعر جو ہیں یہ آپسانہ نگار جو ہیں یہ اس دور میں نہیں تھے تو ان کو تو فلا سائٹ پر رکھیں اور دوسرے یہ صاحب بھی ان کے اہم اثر نہیں ہیں تو اچھا باقی دو آپشنز پچھے تو دو میں سے انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے یا بہت مجبوری کے بعد تکہ لگانا آسان ہو جاتا ہے چار میں سے زیارے مشکل ہیں اور غلطی کا امکان زیادہ ہے اور میرا تجربہ تو یہ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تکے جو ہیں وہ درست نہیں لگتے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوں گے خوش نصیب جن کے لگتے ہوں گے ہمارے تو کبھی نہ لگے چلیں جی غالب کا سن پیدائش کیا تھا غالب کا سن پیدائش تھا سترا سو ستانوے نظریہ رد تشکیل اچھا نظریہ رد تشکیل کا بانی کون ہے رد تشکیل کا بانی کون ہے اگلا سوال ہمارے پاس کیا ہے نظریہ رد تشکیل کا بانی کون ہے تو دریدہ جو ہیں وہ اس نظریہ کے بانی ہیں رد تشکیل کے بانی کون دریدہ یہ جی آج کا پیپر تھا چالیس سوالات عموماً ہوتے ہیں سجیکٹ میں سے اور باقی دس حوالات جنرل نالج کے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پیپر تھا دوہزہ چودہ والا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھتیس حوالات اردو کے حوالے سے تھے اردو میں بھی آپ نے دیکھا کہ نفسیات کے سوالات بھی تھے اور مختلف ایسے نظریات بھی تھے جو مغربی دانشوروں نے دیئے ہیں وہ بھی تھا اسناف عدب کو بھی شامل کیا گیا اس میں مختلف کتابوں کے نام پوچھے گئے اقبال کے بارے میں پوچھا گیا غالب کے خطوط کے حوالے سے پوچھا گیا آپ سے شیر پوچھے گئے ان کے شاعر کا نام نظموں فیس کی تنہائی کے حوالے سے پوچھا گیا تحلیل نفسی کی بات ہوئی ٹھیک ہے اور سنتوں کی بات ہوئی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان کو بیان کیا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے قارمد ہوئی ہوگی اور آپ کا جو بھی پرچہ ہو لیکچرار اردو کا ہو سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کا ہو آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی کمیشن کا ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ تو آپ کے کام آئے اور اگر آپ کے کام آئے معلومات میں آپ کے اضافہ ہو یقیناً ہوگا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا شاد رہیے آباد رہیے ہستے مسکراتے رہیے اللہ پاک آپ کی تمام نیک خواہشات کو مکمل کرے اور آپ لیکچرار بن جائیں یہ میری دعا ہے میرے حق میں دعا کیجئے کا اللہ حافظ